تو آپ بہرحال اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اس کو مانا جا سکتا انشاءاللہ السلام علیکم فائز میں میرے دو سوال ہے اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجامات پڑے اور ویتر پڑنا بھول جائے یا کچھ سی کام سے مشروف میں چلے جائے تو کیا اس کی عشاء کی نماز خبول ہوں گی اور دوسرا سوال کی ہم عرفے کا روزہ کب رکھے عزاک اللہ دو سوال کی ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء پڑے اور ویتر بھول جائے تو کیا عشاء کی نماز ہوں گی تو یاد رکھئے عشاء ایک مستقل فرض عبادت ہے فرض نماز ہے اور ویتر ایک مستقل نفل سب سے افضل عبادت ہے اس کو عشاء سے جوڑنا درست نہیں یاد رکھیں عشاء کے بعد بھی پڑی جا سکتی ہے لیکن وہ عشاء کا حصہ نہیں ہے اس کے نہیں پڑنے سے عشاء کی نماز میں کوئی فرق انشاءاللہ اس نہیں آئیں گا بہت سائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عشاء کی بعد ویتر نہ ہوئی تو عشاء ہی نہیں ہوئی بلکل غلط عشاء اپنے آپ میں ایک مستقل فرض نماز ہے اور ویتر جو ہے یہ اپنے آپ میں مستقل ایک الگ عبادت ہے یاد رکھیں سب سے افضل نہیں تحجد کی نماز سب سے افضل نفل عبادت ہے جس کے بعد ویتر پڑی جاتی ہے تو یاد رکھیں اس کا عشاء سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا گہرا تعلق اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عمل سے ملتا ہے اس کا گہرا تعلق تحجد کی نماز سے یہ تحجد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پڑتے تھے بہر یاد یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے تو اگر یہ چھوٹ جائے تو انشاءاللہ اس سے عشاء میں کوئی کوتہ یا کمزوری نہیں آئیں گی یاد رکھی عشاء اپنے جگہ ہو گئی اور آپ نے ویتر جو ہے لیکن یہ بات یاد رکھی ویتر کو ہمیشہ نہیں چھوڑنا چاہے چونکہ کچھ عامال جو جس کو ہم کہیں گے جو محکدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے اور ویتر کی نواز آپ نے سفر میں بھی پڑی یاد رکھی تو یہ محکدہ ہے یہ ایسا عمل جو ہمیشہ کیا تو اس کے تعلق سیمام احمد بن حمد رحمہ اللہ کا خوال ہے کہ محکدہ کو ہمیشہ ترک کرنے والا بھی گناہگار ہوں گا لیکن اگر کبھی کر لے اور کبھی چھوڑ جا تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں لیکن میں کہوں گا ویتر کا بڑا اہم معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑا شہر میں پڑا ہر جگہ پڑا کوشش کریا ویتر کے معاملے اور فجر کی دو رکھاتے پہلے اور ویتر سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے باقی چھوڑتے تھے لیکن یہ نہیں چھوڑے لہذا کوشش کریں کہ آپ پڑھیں لیکن یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے اسے عشاء میں انشاءاللہ کوئی تبدیلی یا کوئی کمی یا کوئی مسئلہ نہیں ہوں گا کہ آپ کی عشاء خبول نہیں ہوئی